اسلام علیکم بیورز مسالہ دال بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے اس کے اندر ہمارے پاس ہے ادرک لسن کا پیسٹ دھنیا پیسا ہوا حلدی پیسیوی لال مرچ تھوڑی سی پیاس چاپ کیوی اور ہمارے پاس ہے ٹوماٹر چاپ کیے وے اور ہرا دھنیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا کل رات میں ہم نے مونگ اور مسور کی دال کو ایک ایک کپ مونگ اور مسور کی دال لے کے برابر اس کو ہم نے دھوک اچھی طرح سے رات میں بھگا دیا تھا اور صبح ہم نے اس کو بوائل کرنے کے لئے چڑھا دیا ہے تھوڑا سا اس میں ہم نے تیل ڈالا ہے تاکہ اس کی جھاگ نہ بنے اچھی طرح سے دھو لیا تھا اس کو ہم نے کل رات کو بھی اچھی طرح سے دھویا تھا جبکہ ہم نے اس کو بھگایا تھا اور صبح ہم نے جو بھگا وہ پانی تھا اس کا وہ ہم نے پھیک کیا اور اس کے اندر ہم نے دوسرے پانی سے دھوکے اس کو اچھی طرح سے بوائل کرنے چڑھا دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے سے بوائل ہو رہی ہے اپنے سارے انگریڈینٹس کو ایٹ کریں گے یہ ہم نے اس میں ٹوماتر اور دھنیا ڈالا اور اب یہ ہم ساری چیزیں اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کو مزید ایک گھنٹے کے لیے اس کو پکنے دیں گے اب ہم نے اس میں نمک نہیں ڈالا آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا کیونکہ اگر ہم ابھی اس کے اندر نمک ڈال دیں گے تو پھر دال گلے گی نہیں ہم اس کو اس حد تک پکائیں گے کہ دال اچھی طرح سے گل جائے اور سب بھی اکجان ہو جائے بلکل حریم کی طرح اس کی شکل آ جائے دال کے جو گرینز ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گرینز نظر نہیں آنے چاہیے دال پوری حل ہو جائے گی پانی میں اور اس کے ساتھ یہ سارے مسالے بھی تو اب ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میڈیم سے سلو آج پہ پکائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا شکل بن کے نکلتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم کیا سٹیپ کرتے ہیں چھے ویورز یہ دیکھیں ہماری دال مسالہ تیار ہو رہی ہے دال مسالہ جو ہے وہ بوائل پہ آ گیا ہے ہم اس میں جو ہم نے مسالہ ڈالے تھے وہ سب تقریباً حل ہوتے جا رہے ہیں اور ابھی بھی اس کے اندر گرینز ہیں تو ابھی اور ہم اس کو تھوڑے در اور بوائل کریں گے اور اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کری پتے ویورز کری پتے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ہم ڈنڈیا بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ڈنڈیا میں بہت خوشبو ہوتی ہے تو یہ کری پتہ ہے فریش اور یہ بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور ہم اس کو اچھی طرح سے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور ابھی اور پکتا رہے گا سلو آج پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ اور ہم اس کو اور تھوڑے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پانی اور دال الگ الگ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ دال اور پانی دونوں مکس ہو جائے ٹھیک ہے نا تو بی ایم ٹو اور پکاتے ہیں کبر کر کے تو وہیں ساتھ رہیے چی بی ایوڑ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دال ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے میں نے اس میں نمک بھی شامل کر دیا ہے اور اب تھوڑی دیر میں ہم اس کے اندر بگار ڈالیں گے میں آپ کو بگار کی انگریڈینز دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دال کا پانی اور دال اور پانی تقریباً مکس ہو چکے ہیں تو ہم اس کو بس پائنٹ دس منٹ اور پکائیں گے کبر کر کے میڈیم آج پہ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر بگار بنا کے ڈالیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بگار میں ہم نے کیا کیا چیزیں استعمال کیا چی بی بر دال کے بگار کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے سوفیز زیرہ ثابت کالی مرچیں ثابت لی ہیں تھوڑی سی کلونچی لی ہے دو ہم نے تیز پتے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے باریک کٹیوی پیاز سوکھی لال مرچیں اور ہری مرچوں کا پیس ہم نے تھوڑا ایک ایک انچ کا کٹ لیا ہے اور اب ہم اس کا تھوڑی سی دال اور پانی پک جائے گی تو پھر ہم اس کا بگار تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چی وی ورز ہمارے بگار کا تیل گرم ہو گیا ہے اور ہم اس کے اندر اپنی چیزیں دالنوں شروع کرتے ہیں زیرہ کلونچی کالی مرچیں اچھی طرح سے یہ تھوڑا سا پک جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ہری مرچیں پیاز اور سوکھی لال مرچ ڈالیں گے سوکھی لال مرچ ہم ابھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سا یہ بھی پک جائے بیورز بہت ہی مزدار اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ دال کا آئے گا اور آپ اس کو ضرور بنایے گا اور اس کے ساتھ آپ انجوئے کریں اس کو سادھے چاولوں کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ اور آپ اپنی دعوتوں میں اس کو ایزا سائٹ ڈیش بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ کڑکڑانے لگیے مرچ تو ہم اس کے اندر پیاز اور ہری مرچے شامل کر دیں گے اور ہم اس کو لال ہونے تک پکائیں گے اور پھر ہم اس کو دال میں ڈال دوں گے ہماری بگھاڑ تقریباً تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو دال میں ڈالتے ہیں اس پہ لائرما میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ بڑھ دال ہماری پسالہ دال بلکل تیار ہے اور ہم اس کے ساتھ فریش رائز بوائل کرتے ہیں ابھی اور نان کو بھی ساتھ میں سرف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو بول میں نکال کے اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو سرف کریں گے ٹیبل پہ تو ہمارے ساتھ رہیے چیویو ورز یہ ہماری دال بلکل تیار ہے اور اس کو ہم نے سرف کیا ہے گرم گرم چاولوں کے ساتھ آپ دیکھ رہوں گے کہ چاولوں سے دھوہ بھی اٹھ رہے اور اس کے ساتھ یہ نان ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہم نے اس کے ساتھ تھوڑا سا تورنجہ ٹائپ کا سالات بنا دیا ہے اس کے اندر کھیرہ ہے ٹوماتر اور پیاز ہم نے چاپ کر کے ملا دیا ہے اور یہ ہماری دال ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کیا ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور بنائیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں بہتی مزدار بہتی ڈلیشیس دال کی ریسپی ہے یہ اور یہ ایسی دالیں ہم نے استعمال کی ہیں مونگ اور مسور کی دال جو کہ ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کیا ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اور ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں پسند کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ کومنٹس میں بتاتے رہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ